جنگ بندی گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو جنگ بندی کی تمام کوششیں ناکام بڑے پیمانے پر ہلاکتیں اور گھمسان کی جنگ جاری روس اور فرانس کی جنگ بندی کی کوششیں ابھی تک کارگر ثابت نہ ہو سکیں آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان بڑے پیمانے پر گولہ باری جاری دوستو آزری فوج نے فوجی اعتبار سے اہم گاؤں سمیت کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا آزربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی فورسز نے اہم گاؤں مداخت سمیت کئی علاقوں پر قبضہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آرمینیا کے فوجی دستوں کو آزربائیجان کا علاقہ چھوڑنا ہوگا صرف اسی صورت میں ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے انہوں نے مزید کہا کہ آرمینیا کو عالمی برادری میں اپنی اہمیت سے متعلق غلط اندازے تھے دشمن نے ہمیں جنگ میں دھکیل کر بہت بڑی غلطی کر لی جس کا خمیازہ بھگتے ہوئے اب آرمینیا شکست کے قریب پہنچ چکا ہے آزربائیجان کی عوام اپنی فوج کی کامیابیوں پر خاصی خوش دکھائی دے رہی ہے دار الحکومت باقوں میں آزری لوگوں نے اپنی فوج کی کامیابی پر جشن منایا یونیورسٹری طلبہ اور طالبات سمیت شہری سڑکوں پر نکل آئے اور فوج کے حق میں نارے بازی کرتے رہے دوستو آزری حکام نے آرمینیا کی فوج کے طرف سے شہری علاقوں پر گولہ باری پر سخت تنقید کی ستائی ستمبر سے جاری جنگ میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں دوستو واضرے کے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پاکستان نگورنو کاراباک کے خطے میں سیکیورٹی کی بگرتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش کا شکار ہے آزربائیجان کی شہری عبادی پر آرمینیای فوج کی گولہ باری قبل مضمت اور افسوسناک ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا کہنا تھا کہ پاکستان نگورنو کاراباک سے متعلق آزربائیجان کی موقف کی حمایت کرتا ہے نگورنو کاراباک پر آزربائیجان کا موقف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متفقہ قراردادوں کے مطابق ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں امن و سلامتی کو لاحق خطرات سے بچنے کے لیے آرمینیا کو کاروائی روکنا ہوگی دوستو خیال رہے کہ عالمی سطح پر نگورنو کاراباک آزربائیجان کا تسلیم شدہ علاقہ ہے تاہم اس پر آرمینیا کے قبالی گروہ نے فوج کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے جبکہ اسی قبضے کے باعث پاکستان آرمینیا کو تسلیم نہ کرنے والا واحد ملک ہے اور دوستو اب یہ جنگ کے بادل نہ صرف آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان پھیل رہے ہیں بلکہ ایشیا اور یورپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں دوستو آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان کئی دہائیوں پرانا تنازہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور حالات و واقعات یہ بتاریں کہ اگر یہ آگ نہ بجھائی گئی تو یورپ اور ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے آزربائیجان قدرتی وسائل سے مالا مال مسلم اکثریتی ریاست ہے جو نوے کی دہائی میں روس سے الگ ہو کر آزاد ریاست بنی دوسری طرف آرمینیا بھی روس جارجیا ایران ترکی اور آزربائیجان کے درمیان ایک لینڈ لاک نو آزاد ریاست ہے دوستو دونوں مالک کا تنازہ نگونوں کارباغ پر ہے جو کہ قانونی طور پر آزربائیجان کا حصہ ہے لیکن پچھلے تیس برس سے آرمینیای نسل کے لوگوں کے کنٹرول میں ہے اس خطے کی تاریخ مذہبی اور نسلی حالات بہت الچے ہوئے ہیں اور آرمینیا نسل کے ترکوں سے تنازہ پرانا ہے اور تاریخ ترکوں اور آرمینیاوں کے اپنے اپنے سچ جھوٹ سے بھری پڑی ہے ترکی سے آرمینیا نسل کے باشندے ہجرت کر کے فرانس میں آباد ہو رہے ہیں آج اس تنازے میں فرانس کا جھکاؤ آرمینیا کی طرف ہے جس کی وجہ بخوبی بھاپی جا سکتی ہے فرانس آرمینی نسل کشی کو بھی تسلیم کرتا ہے آزری اور آرمینائی آبادی کا تنازہ صدیوں پرانا ہے روس اور ایران اور پھر روس اور عثمانی ترکوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے تحت انیسویں صدی سے ہی ہزاروں آرمینیائی باشندوں کو آزربائیجان میں آباد کرایا گیا اس قسم کی سیاسی آبادکاریوں کا لازمی نتیجہ نئے اور پرانے باشندوں کے درمیان معاشی کشمکش کی صورت نکلتا ہے یہاں بھی یہ ہی ہوا آرمینیا کی ریاست جدید ریاست میں تو اس قدر پرانی نہیں سمجھی جا سکتی لیکن قدیم آرمینی ریاست دنیا کی قدیم ترین ریاستوں اور آرمینیائی قوم قدیم ترین اقوام میں ضرور شمار کی جا سکتی ہیں دوستو قدیم مادر وطن کا تصور اس تصور کو جدید معاشی اور سیاسی صورتحال میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے دوسری طرف ترکی اور مسلم اکثریتی آزربائیجان ہے اور ان دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف برادرانہ تعلقات ہیں بلکہ قدرتی وسائل کے لیے بھی ترکی اور آزربائیجان کے درمیان گہرا تعلق ہے ترکی کی حالیہ خاجہ پولیسی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں ایک نیا مسلم بلوک بنے گا جو کہ ترک بلوک ہی ہوگا فیلحال ملیشیا ترکی اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات نظر آ رہے ہیں اور اب اگر ترکی کھل کر آزربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ممالک کی خاجہ پولیسی کا جھکاؤ بھی اسی طرف ہوگا دوستو دوسری طرف روس اور فرانس آرمینیا کے ساتھ ہیں لیکن روس کے آزربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں شام میں کھلے مہاز کے ساتھ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان یہ تنازہ زور پکڑتا ہے تو حالات کسی بڑی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں بغور دیکھا جائے تو پہلی عالمی جنگ اور دوسری جنگ عظیم میں جو معاہدے کیا گئے اور معاملات کو جس طرح علچا کر چھوڑ دیا گیا اس کے بعد دیر پہ عالمی امن ممکن نہیں ہے دنیا کی سیاست میں جو تبدیلیاں آرہی ہیں یہ جنگ ان تبدیلیوں کو نہ صرف تیز کر سکتی ہے بلکہ ترکی کے اندر بھی خاص انتشار کا باعث بن سکتی ہے آرمینیا نے ترکی کے اس جنگ میں براہراس ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے ترکی پر شام سے لڑاکہ گروہوں کو ناغورنوں کاراباک میں منتقل کر کے اس تنازے کو بھڑگانے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے اور دوستو جنگوں میں سب ہوا کرتا ہے یہاں بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا لیکن یہاں معاملہ بری طرح سے علچا ہوا ہے ترکی امریکی حلیف اور نیٹو کا ممبر ہے لیکن سن 2019 میں امریکہ نے بھی آرمینیائی نسل کشی کو تسلیم کر لیا ہے یہ نکتہ ترکی کی خارجہ پولیسی کی بنیاد ہے اور جو ممالک اس نسل کشی پر آرمینی موقف کی حمایت کرتے ہیں ترکی انہیں سفارتی طور پر ناغواری کا تاثر دے چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ آزربائی جان افغانستان اور ایران کی جنگ میں امریکہ کا حلیف رہا ہے خیر امریکہ کا قومی مفاد اور خارجہ پولیسی افغانستان سے فوجوں کے انخلاق کے اعلان کے ساتھ ہی تیزی سے بدلے ہیں اس بدلی ہوئی خارجہ پولیسی کے اثرات خطے کی سیاست پر پڑھ رہے ہیں اور نئے تعلقات بندے پرانے تعلقات ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں ایران اور روس کا جھکاؤ آرمینیا کی طرف ہے لیکن ایران اور امریکی تعلقات انتہائی خراب ہیں گویا آرمینیا کی پشپناہی کرنے والے ممالک کے آپس کے تعلقات کچھ زیادہ قابل رشک نہیں ہیں دور جدید کی بہت سی جنگوں کی طرح یہاں بھی کسی اور ملک کی پروکسی لڑی جائے گی آنے والا وقت بتائے گا کہ کس جنگ کا چھوڑا ہوا تیر کہاں پہ وسط تھا اور اس کے ظاہر کہاں تک پھیل گیا لیکن اتنا صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم نہیں ہونے والی بلکہ یہ جنگ یورپ اور ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آزربائیجان کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ باقو اپنے علاقے میں مسلط کی گئی جاریت کے انصداد مکمل طور پر خودمختاری اور امن کی بحالی تک جوابی کاروائی جاری رکھے گا یعنی جنگ کو نہیں رکھے گا ان کا کہنا تکہ ہم واضح طور پر آرمینیا کی فوج کا آزربائیجان کے خطے سے انخلع چاہتے ہیں دوستو دوسری جانب آرمینیا کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے آزربائیجان کے ساتھ مذاکرات ہوں اور جنگ ختم ہو دوستو گزشتہ ایک ہفتے سے جاری جھڑپوں میں اب تک دونوں اطراف سے ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں فرانس کے صدر امنول میکرون نے متنازع علاقے نگورنوں کارباخ میں ہونے والی جھڑپوں کے حوالے سے آرمینیا کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا دونوں ممالک سے تنازع غیر مشروط طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آزربائیجان نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں لڑائی شروع کی ان کا کہنا تھا کہ آرمینیا کے وزیرعظر نکول پشنیان اور آزربائیجان کے صدر الہام علیوف سے اس معاملے پر بات چیت ہو چکی ہے فرانسیسی صدر نے لٹویا کے دورے کے موقع پر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ حملے ختم ہو اور میں ان حملوں کی شدید مضمت کرتا ہوں فرانسیسی صدر نے کہا کہ جولائی سے ہی ترازہ چل رہا تھا اور پورا یقین ہے کہ ایک ہفتہ قبل آزربائیجان کی طرف سے ہی حملہ کیا گیا لیکن دونوں ممالک جنگ بندی پر عمل کریں میکرون نے کہا کہ اس معاملے پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادمیر پیوٹن سے بھی بات کروں گا ترکی کے سخت ناکد فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ آزربائیجان کے حق میں ترکی کے سیاسی بیانات آئے ہیں جن کو میں خطرناک سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ فرانس کو ترکی کے جنگ کے حالات جیسے بیانات پر تشویش ہے جو آزربائیجان کے حق میں ہی ہیں تاکہ نگورنو کاراباک کو فتح کر لیا جائے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے میکرون نے اپنے بیان میں نگورنو کاراباک کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ آزربائیجان کا علاقہ ہونے سے متعلق کچھ نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ آرمینیا کی خودمختاری اور عوام کا احترام کیا جائے اور کشدگی کو ہوا دینے سے گریز کرنا ہوگا دوستو یاد دے کہ آرمینیا کے حامی الہدگی پسندوں نے انیس سو نوے کی دہائی میں لڑائی میں نگورنو کاراباک کا خطہ قبضے میں لے لیا تھا اور اس لڑائی میں تیس ہزار سے زائد افراد حلاق ہوئے تھے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دونوں ممالک کی لڑائی کے دوران ایران کے سرحدی گاؤں کے اندر بھی مارٹر گرے ہیں جس کے بعد سے ایرانی حکومت نے بھی سخت ردعمل دے دیا ہے ایران نے کہا ہے کہ دونوں ممالک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی کشیدگی کے دوران اگر ایران پر کوئی گولہ باری آئندہ ہوئی تو سخت ترین جواب دیا جائے گا دوستو حالات جتنے سادہ نظر آ رہی ہیں اتنے بالکل بھی نہیں ہیں اگر عالمی دنیا اس جنگ کو روکنے میں ناکام رہی تو یہ یورپ اور ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن سکتی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ترالی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پر اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس